ہلو گائز اور گوڈ مارننگ ابھی میں یہاں بیلاروس آیا ہوں یہ ہے کنٹری نمبر ترٹی فور میں مجھے نہیں پتا کہ یہاں کا ویزا کیسے ملتا ہے لیکن میں ریشیا سے آیا ہوں ریشیا میں آیا تھا فین آئی ڈی کے طرف فٹبال وڈ کپ کے لئے ملتی ہے تو اسی کیو پر یہ بیلاروس بھی آپ ویزیڈ کر سکتے جو کہ ابھی میں ویزیڈ کر رہا ہوں تو ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے وڈ کپ کے دورا اور یہاں میں ابھی پہنچا ہوں ٹرین سے ریشیا کے شہر ماسکو سے میں بائی ٹرین یہاں پہ آیا ہوں پینتیس ڈالر کا میں نے ٹکٹ پرچیس کیا بارہ گھنٹے بعد میں یہاں پہ پہنچا نائٹ کی ٹرین تھی تو مارننگ میں یہاں پہنچا ہوں یہ ابھی ٹرین سٹیشن ہے اور یہاں پہ شدید سرد گوڑی وغیرہ میں نے پہنی ہے لیکن اس میں بھی رک نہیں رہی سردی تین بار میں نے کوشش کی بار جانے کی واپس اندر آ گیا کیونکہ یہ سردی کی وجہ سے انپلے ہوگا یہاں کے کرنسی جو ہے وہ بھی ربلز ہے یعنی جیسے ریشیا کے کرنسی ربلز ہے اسی طرح یہاں بھی ربلز ہے لیکن یہاں کے جو ربلز ہے وہ ایک ڈالر جو ہے وہ دو کے برابر ہے ایک ڈالر کے دو بنتے ہیں اور یہ واحد کنٹری ہے جہاں پہ میں رات نہیں گزاروں گا کیونکہ میں اور نائٹ ٹرین سے آیا ہے ماسکو سے اور ابھی رات کو میں اور نائٹ ٹرین سے جاؤں گا سینٹ پیٹرز برگ جو رشیا کا دوسرا شہر ہے تو صرف دن میں ایکسپلور کرنا ہے رات کو جو ہے میں یہاں سے مطلب رات نہیں گزار رہا میں اس کنٹری میں اور ابھی مجھے شہر کی طرف جانا ہے یہاں پہ دیکھو یہ بجلی سے چلنی والی بسے بیچلتی ہے بسے بغیرہ بھی جا رہی ہے لیکن میں بھی ٹیکسی کا گیٹ کر رہا ہوں اوبر بھی یہاں پہ کام کرتی ہے اور یانڈیکس جو ٹیکسی سرویس جو رشیا میں کام کرتی ہے وہ یہاں بھی کام کر رہی ہے تو دو ڈالر میں جو ہے سیٹی سینٹر میں جا سکتا ہوں جو کہ تین چار کلومیٹر کا راستہ ہے اور میں نے اوبر آرڈ کیا ہے اس دیر میں اوبر آئی گی تو پہر آگے بات کرتے ہیں انٹرنیٹ انٹرنیٹ میں نے اسے سٹیشن اوبر آئی گی ابھی اوبر کی ٹیکسی میں بیٹھ گیا ہوں شہر کی طرف جا رہا ہوں اور مجھے تو بس میں جانا تھا لیکن وہاں پہ کچھ پاکستانی لڑکے آئے ہوئے ایک دو اور تو وہاں پہ شوپنگ مال میں ہے کش 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 تو پاکستانی لڑکے آئے ہوئے ہیں تو ان سے ملنا ہے انہوں نے وہاں پہ کومنٹ کیا تھا ہمارے گروپ کی لڑکے ہیں جو ہمارا فیس بک ٹریول گروپ ہے اس کے لڑکے ہیں تو ان سے ملنے جا رہا ہوں ابھی اور پہر ترڑا ایکسپلور کروں گا چھ بجے کی واپسی کی میری جو ہے ٹرین ہے یہی جو سٹیشن ہے ٹرین کا سینٹ پیٹرز برگ رشیا کیلئے میں نے ٹرین کی بھی ہے پینتالیس ڈالر کی مجھے پڑی ہے وہ آنے کی مجھے پینتیس ڈالر کی پڑی ہے اسی ڈالر ہو گئے اس کے علاوہ بیس پچیس ڈالر اور خرچ ہو جائیں گے کانے بانے میں پہ تو یہ سو ڈالر میں آپ سمجھ دو کہ میرے پورا کنٹری ہو گیا ہے یہاں پہ انگلیش بلکل کسی کو نہیں آتی کسی کو بھی نہیں آتی یہاں جو ڈرائیور ہے اس نے دو تین لفظ بولے ہیں انگلیش کی باقی وہاں ٹرین سٹیشن میں تو کسی کو بھی نہیں آ رہی انگلیش ایک خاتون ملی اس کو انگلیش آ رہی تھی اسے نارمل پیسنجر تھی وہ تو اس کی مدد سے جو میں نے ٹکیٹ بک کیا ہے اپنا جو سینٹ پیٹرز برگ کیلئے موسیقی فوڈ کوٹ تو آ گیا بندے نظر نہیں آ رہے ہیں موسیقی ایسے نہ ہوگی کہیں باہر چلے گئے ہیں کہیں باہر نہ گئے ہو موسیقی اسمان چودری اور اب زیشان چودری یہ بائی مل گئے بلا پہا پاکستانی روز ہم نے شاپنگ مال میں پکانا وغیرہ کالیا ہے اور اب بھی ہم جا رہے ہیں باہر یہ ہے اسمان بھائی یہ بھی رشیہ آئے پہ ہے یہاں فٹبال وڈکپ کیا حالے سے خیرن ایڈے پہ اور یہ ان کے بائی ہے زیشان ابھی اسمان بھائی سے پوچھتے ہیں کہ ان کا ایکسپیرینس کیسے رہا ہے اسمان بھائی سب سے پہلے تو ویلکم آپ سے ملکے بڑے خوشی ہوئی آپ سے ملکے بڑے خوشی ہوئی اور آپ یہ بتائے کہ آپ رشیہ آئے ہیں تو آپ کا کیسے ایکسپیرینس رہا اور آگے آپ کی کیا ارادے ہیں رشیہ ہمیں ہم آئے تھے ٹورٹی سکس کو ہم دو رشیہ کا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے رشیہ کی امیگریشن مالوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں ہمیں ایکسپیرینس کیا وہاں پہ لوگوں نے اچھے دے مانت کو انہیں ہسپیالیٹی بہت اچھی کیا وہاں پہ والنٹیرز کھڑے ہیں وہاں پہ اچھے طریقے سے پہلے کیا یہاں کا ایکسپیرینس کیا چل رہا ہے ابھی کو یہاں پہ یہاں پہ بہت خیلی بہت ہے ابھی بس آئے ہیں ابھی مال میں آئے ہیں پس یہاں پہ کھانا پہ رکھایا ہے اس کے بعد ابھی ہوتر جائیں گے برشترہ آگے ہیں یہاں پہ دیکھیں گے ہاں پہ کھانا پہ بڑھے جائیں گے اس کی بہت خوشنی طریقے آپ پرسو پاکستان ہر تین میںینے پہ بہت ایک ٹور ہر چارمینے پہ چاہیے پہ روانیوں پہ جائیں گے چاہی کہ تو اچھا ہے یہ ٹریول کرنا چاہیے ٹریول سے بہت ایکسپیرینس مائن اوپن ہوجاتا مائن اوپن ہو جاتا ہے نہیں نہیں چیزیں دیکھنے پہ ملتی ہیں اور بیزنس آئیڈیاز بھی لے سکتا ہے اگر لینا چاہے تو تو مرحبا ملک کیا اور میرے خیال سے منز کی یا بلاروس چوہے ایک دو دن فیلے سعی ہے ہاں ایک دو دن کافی ہے بس بھائی اگر آنا ہوا تو ایک دو دن کافی ہے ماں اہاں چونہاں ایسال اسی مارکہ دنی ، آپ کے منز کی ہے اور پاکہ یہ ایک صدی ملکہ ایسال میں بڑا بھی نہیں لیا جائے کچھ ایس کے ہے مارک ایک دو دنگ کنہا بنا دیکھ سکتے ہیں یہاں ایک میٹس دیکھا تھے باقی گروپ میں آپ سے بات کرتے ہیں گروپ جوائن کر رہے ہیں ہمارا ٹریول گروپ پیس بک پہ وہاں پہ ایک بہت انفرمیشن ہے کوئی بہت انفرمیشن چاہیے تو آپ جسٹ وہاں پہ اپنا پہ اپنا قویسٹن انگلیش میں لگے اور دن میں نے دوستو یہاں پہ منسک بلاروس میں یہ صورتحال ہے بہت زیادہ سردی ہے حد سے زیادہ سردی ہے شہر تو بہت زیادہ ڈیولپٹ ہے بلکلی سا ہے جیسے مطلب یورپ کا باب ہے لیکن سردی اتنی زیادہ ہے میں تو حیران اس چیز پر ہوں دوسری کنٹریز میں کتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے ابھی میں رشیا سے آیا ہوں تو وہاں بھی سردی تھی لیکن یہاں پہ تو بلکل دل ہلا دیا میرا باقی جگہ تو بہت زبردست ہے شاندار جگہ ہے بہت وی آئی پی جگہ ہے لیکن سردی زیادہ ہے شہر بلکل خالی ہے ابھی میں یہاں پہ میں نے سرچ کیا ہے نیٹ پہ ایک وہ ہے میوزیم ہے یہاں پہ اس کو میں وزیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں موسم میرا ساتھ نہیں دے رہی میرا حال بہت برا ہو گیا ہے لیکن میں چھل رہا ہوں ایک مال میں آیا تھا وہ جو مال آپ کو دکھایا میں نے وہاں میں نے ایک ڈیٹھ گھنٹہ وہاں گزارا دو گھنٹے میں نے ٹرین سیشن پہ گزاریتے ہیں موسم کا ویٹ کرتا رہا کہ موسم بہتر ہو جائے گا لیکن موسم بھی اسی طرح سرد ہے سردی ہے لیکن اس کے باوجود میں کوشش کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس چند گھنٹے ہیں اس کے بعد مجھے جانا ہے واپس سٹیشن جانا ہے ٹرین سٹیشن وہاں سے سینٹ پیٹرزبرگ جانا ہے لیکن آپ کو میں کچھ نہ کچھ لازمی دکھاؤں گا اس دو تین گھنٹے میں یہاں ملاروس کے اندر یہ دیکھیں شہر بہت خوبصورت ساف سترا ہے لیکن خالی ہے لوگ نہیں ہے خاموشی ہے موسیقی وہ سامنے آپ کو اگر نظر آ رہا ہو بے گرانڈ میں ایک منومنٹ ہے وہ اس کو وکٹری پارک بھی کہتے ہیں یا مینسک میں اور وہاں بے ایک میوزیوم بھی ہے کابی اچھی جزا ہے ایک میوزک کنسرٹ بھی ابھی چل رہا ہے تو مجھے وہاں پہنچنا ہے ہلک ہلکی بارش چل رہی ہے مجھے وہ پرابلم آ رہی ہے لیکن میں وہاں پہ کوشش کر رہا کہ وہاں پہ بھی میں کونچو اور وہاں سے آپ کو کچھ دکھا سکتے ہیں موسیقی یہ پورا ایریا جو ہے گرین ہے بڑے بڑے روڈ سے کافی ڈیولپٹ ہے سکت کچھ ہے بہت آپ کے آنکھے کل جاتی ہے آپ دیکھو یہاں پہ روڈ دیکھو اور گرین دی دیکھو لیکن موسم خراب ہے وارش چل رہی ہے وہ مزا نہیں آ رہا جو آنا چاہیے موسیقی یہ میرے بیگرانڈ میں موسیق ہے یہ ایک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹیچو لگا ہوا ہے اور یہ موسیم انڈیپینڈنس کے نام سے ہے یہ بیلاروس کے حوالے سے اور یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ایرسل بھی چل رہے ہیں موسیقی اور سیٹی سینٹر آپ کو نظر آ رہا ہے بیگرانڈ میں میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں ادھر جاؤں یہ جو موسیم ہے اس کو وزید کر رہا ہوں کہ اس میں کیا ہے یہاں پہ معلومات لکھی ہوئی ہے لیکن یہ انگلیش میں نہیں ہے ان کی لوگل لینگویج میں ہے یہ کوئی وارم موسیم لگ رہا ہے یہاں سولڈرز کی پکچرز لگی ہوئے اوپر ایک بات یہ ہے کہ بارش کا پتہ نہیں چل رہا کہ بارش ہو رہی ہے لیکن بارش اچھلی ہو رہی ہے اور یہ ایک کیمرہ اس نے خراب کر دیا ہے بارش نے یہ گو پرو میرے بعد دو کیمرے ہیں گو پرو تو وارٹر پروف ہے لیکن وہ دوسرے کیمرے کے اندر پانی چلا گیا وہاں بھی میں نے بند کر دیا ہے موسیوم جو موسیوم جو وار کی ہیروز وغیرہ جو موسیوم یہ ہے اور ہے انٹری جی موپنڈ جو ربلز وہ ٹکٹ ہے انٹری اس میں جاتے دیکھتے کہ اس میں کیا ہے یہاں تو وائسکرین اور سولجرز ہے یہ دیکھیں سولجرز ہے بڑے خوش ہے یہاں مزے کر رہے ہیں یہ ہے میوزئیم بائی جان میوزئیم کے پہلے سیکشن میں پوٹریٹس ہیں معلومات ہیں اور دوسری سیکشن میں آپ کو ایکوائپمنٹ ملے گا ریال انوائرمنٹ یہ بیسکلی بیسوی صدی کی جو جنگیں لڑی گئی تھی تو اس سلسلے کی چیزیں ہیں کیونکہ بیلاروس اس ٹائم سویت یونین میں تھا تو لازمی بات ہے یہ اس کا حصہ تھا تو اسی کی ساری چیزیں یہاں پڑی ہوئے ہیں وہ اور وغیرہ کی یہ دیکھیں اس زمانے کی توپے توپے وغیرہ چھوٹے بڑے توپے اور ٹینک جنگی ٹینک انٹری کرتے وقت تو کبھی چھوٹا لگ رہا تھا لیکن ڈیفرنٹ سیکشن بنائے ہیں انہوں نے تو بڑا ہے چھوٹے چھوٹے سیکشن یہ دیکھیں یہ سویت یونین دور کی جو وہ گاڑی ہے جنگی اور گاڑیاں ہیں یہاں پہ سامنے پھر یہاں پہ کچھ سٹیچوز ہے لیڈرز کی اس ٹائم کی لیڈرز جو ہے اس کی سٹیچو ہے دیکھو یہ کون ہے اصل میں انگلیش میں نام نہیں ہے نا نیچے اس وجہ سے مجھے آپ کو ایکسپلین کرنے میں پرابلم آ رہی ہے یہ دیکھو جوان کو دیکھو اور پہر یہ ایک اور جو ہے یہاں پہر لکھا ہوا ہے نہیں کرنا ہے ویڈیو لیکن سٹیل یہ تو میرے اندازے سے بھی بڑا میوزیم نکلا بھائی یہ تو بہت چوٹا سمجھ رہتا ہے یہ تو بہت بڑا ہے انجینئرنگ سے لے کے معاینے سے دیکھیں جو فیکٹری بغیرہ جو کارخانوں کا جو ساز و سامان وہ سارا کچھ یہاں پہ ہیں ریل انوائرمنٹ بھی بنائے گے کافی یونیک جو ہے یہ میوزیم ہے میں تو اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا لیکن ویڈیو یہ دیکھو یہاں بھی ٹینک ہے اور سرپرائزنگلی لوگ بھی زیادہ ہیں یہاں پہ بار شہر میں تو آپ دیکھو ایک بھی بندہ نظر نہیں ہے تو بلکل خاموشی لیکن یہاں پہ کافی سارے لوگ ہیں زیادہ تک تو لوکلز ہیں لیکن کچھ کارنرز بھی ہیں یہ دیکھو اس ٹائم کے فوجیوں کے جو وہ ہے میڈلز بغیرہ سٹیچوز بہت زیادہ ہیں یہاں پہ سٹیچوز اور یونیفارمز کے اندر جو سٹیچوز بخ元 سٹیچوزу سٹیچوز برو پہلے میں نے سرپرائزگلی کہا تھا ابھی میں حیرت انگیز طور پر کہوں گا کہ یہ بہت بڑا میوزیم ہے اور اس کے بہت سارے پلورز ہیں ایک نہیں دو نہیں چار پانچ پلورز کے اندر درجنوں سیکشن یہ ہم آگئے ٹاپ پہ ابھی یہ ٹاپ کا ڈیزائن دکھاتا ہوں ابھی یہ ٹاپ کا ڈیزائن دکھاتا ہوں ابھی بارابی بھی بارش ہے اور یہ ٹوٹل ٹور مجھے سو ڈالر کا پڑا ہے اور ابھی میں یہاں پہ ٹرین سٹیشن واپس آ گیا ہوں اور مجھے جانا ہے سینڈ پیٹرس برگ اس کا ٹرین کا ٹکٹ میں نے پرچیس کیا ہوا ہے پینتالیز ڈالر کا اور نائٹ ٹرین ہے تو یہاں پہ میں نے دن نہیں گزاری رات نہیں گزاری ہے صرف دن گزاری ہے یہ مینسک میں اور یہ سامان میں نے اپنا سٹورج کیا تھا یہاں پہ سٹیشن میں آپ سٹورج کر سکتے ہیں ہاپ ڈالر میں تو یہ میں نے سٹور کیا تھا بھی میں نے اٹھا لیا ہے اور ایک گھنٹے بعد میری ٹرین ہے سینڈ پیٹرز برگ اور وہی ٹرین ہے جو آپ نے موسکو ٹو مینسک میں دیکھی ہے تو ابھی میں جا رہا ہوں اور یہ میں توڑا بود ریکارڈ کرتا ہوں کہ کیسے جاتا ہے یہ ٹرپ یہاں پہ مینسک بیلاروس سے سینڈ پیٹرز برگ ریشیا موسیقی